اب آپ دیکھئے کہ بنی اسرائیل پر یہ جو زلط اور مسکنت مسلط ہوئی اس کی ایک پوری تاریخ ہے اس تاریخ کو میں مختصراً اس وقت تھوڑا سا بیان کروں گی آپ کے سامنے آپ سب نے پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کے ذریعے ان کو نجات دی اور یہ واپس اپنے پلسطین کے ملک میں چالیس سال کے بعد پہنچے اب یہاں آ کر پلسطین پہنچ کر جب ان کو ایک مقام مل گیا ایک ٹھکانہ مل گیا اور پھر ان کے اندر اللہ نے کچھ اور نبی بھیجے جن میں خاص طور پر دعود اور سلیمان علیہ السلام ہیں تو اس دور میں انہیں انتہائی اروج ملا ان دو پیغمبروں کے دور میں اور سورت سبا میں سورت نمل میں یہ واقعات ملتے ہیں سلیمان علیہ السلام نے حیکل تعمیر کیا یعنی پلسطین میں ایرشلم میں حیکل تعمیر کیا یہاں تورات کی تختیاں رکھی گئیں اب ان کے پاس کتاب بھی ہے مرکز بھی ہے اب یہ جم گئے وہاں آ کر سہرا سے پلی ہوئی نکلی ہوئی قوم اس میں سے جو اچھے لوگ تھے انہوں نے آ کر یہاں ایک مرکز بنایا اور ان کو ایک سٹیبلیٹی نصیب ہوئی سارے آس پاس کے علاقے سے لوگ آ کر وہاں پر عبادت بھی کرتے حیکل میں اور کتاب بھی پڑھتے تو جب تک یہ اچھے حال میں رہے یہ تقریباً سو سال کا دور ہے جب ان کو اروج ملا پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کے آپس میں اختلاف شروع ہو گئے آپس کی لڑائیاں شروع ہو گئیں آپس میں ٹکرانے لگے اب کسی باہر کی قوم سے مقابلہ نہیں تھا آپس میں مقابلہ شروع ہو گئے لہٰذا ان کی جو ریاست تھی وہ دو حصوں میں بڑھ گئی شمالی اور جنوبی نورت ساؤت شمالی ریاست کا نام اسرائیل تھا اور جنوبی کا نام جودہ تھا ٹھیک ہے اب آپ خود سوچیں کہ جب ایک ہی دین کے لوگ آپس میں اس طرح بڑھ جائیں تو پھر ان کے درمیان کہاں سے ترقی ہو سکتی ہے اور کہاں سے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں بہرال اب ان کی خرابیوں کی وجہ سے باہر کی قوموں نے آ کے ان پر حملے کیے سب سے پہلا حملہ ان پر آٹھویں صدی قبل مسیح میں ہوا یعنی ایٹھ بی سی میں اور یہ بہت زبردست قسم کا حملہ تھا آشوریوں نے ان پر حملہ کیا اور اس وقت جنوبی ریاست جودہ میں جو حیکل سلمانی تھا اور جو تختیاں تھی تورات کی وہ محفوظ رہ گئیں ان کو نقصان نہیں ہوا لیکن انہوں نے کوئی سبق نہیں لیا اس سے ان کے فسادات کا سلسلہ جاری رہا اللہ کی نافرمانی کا اور غلط کاموں کا تو دو سو سال کے بعد پھر ایک اور حملہ ہوا بیبلونینز کی طرف سے چھٹی صدی قبل مسیح میں اور عراق کے لوگ یعنی عراق کے بیبلونینز جو تھے انہوں نے جب حملہ کیا تو حیکل تباہ کر دیا مرکز ختم سونے کی قیمتی چیزیں اکھاڑ کے لے گئے کتابیں جلا دی گئیں تورات ناپید ہو گئی برن کر دی گئی بن اسرائیل غلام بنائے گئے سخت زلیل کیے گئے ان کی مرکزیت ختم ہو گئی نہ مرکز رہا نہ کتاب رہی اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کا حال کیا ہوگا تو اس عرصے کو جس میں یہ ہوا انتشار کا زمانہ کہتے ہیں ڈائسپورا کا لفظ اس کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی انتشار کا دور پھر پانچویں صدی قبل مسیح میں پرشین حکومت نے ان کی مدد کی اور انہیں نجات دلائی بیبلونینز سے کیونکہ پرشینز اور بیبلونینز کے آپس میں نہیں بنتی تھی لحظہ پرشین اپنے کچھ مفادات کی خاطر ان کے ساتھ مل گئے اور ان کو آزاد کروایا اسرائیل انہیں واپس ملا دوبارہ حیکل تعمیر ہوا حضرت عزیر علیہ السلام اس وقت ان کے بیچ میں بھیجے گئے انہوں نے اپنے حافظے سے تورات کو دوبارہ لکھا اس سے پہلے جلا دی گئی تھی نہیں تھی ان کے پاس تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے تقریبا آٹھ سو سال بعد دوبارہ تورات لکھی گئی حضرت عزیر علیہ السلام نے لکھوائی تھی تو اس سے یہ ہے کہ چکے ہوئی پیغمبر تھے لہذا ان کو دوبارہ کتاب مل گئی ایک طرح سے اور پھر یہ ہے کہ ان کے علماء کے اندر بگاڑ جو تھا وہ ختم نہیں ہوا دین میں طرح ترقی بدعات انہوں نے جاری کر لیں اور انہوں نے جگہ جگہ سینگاغ بنانے شروع کیے جہاں بھی دس بالغ یہودی اکٹھے ہوتے تورات کا نسخہ ہوتا وہی سینگاغ تعمیر کر لیتے بہت سینگاغ ہو گئے جس سے مسلمانوں کے ہاں بہت سی مسجد ہیں اگر ان کو صحیح معنی میں استعمال کیا جائے آپ خود سوچیں کہ اگر نماز کے وقت میں سب مسلمان اپنے گھروں سے نکلنا شروع کر دیں تو آپ خود سوچیں کتنے لوگوں کے نوٹس میں ہیں کہ یہ مغرب ہوئی یہ سورج گروب ہوا اور یہ سارے گھروں سے نکل آئے اور یہ خاص جگہ کی طرف جا رہے ہیں کیا پھر بھی کسی تبلیغ کی ضرورت ہوگی صرف گھروں سے ہم نکل کر ایک خاص مخصوص علیہ میں مسجد تک جانا اور واپس آنا سب کے نوٹس میں لائے گا لیکن مسجد نے تو بہت بنا لی برسوں میں نمازی بننا سکے بہرحال اب کیا ہوا کہ انہوں نے کیا طریقہ اختار کیا جہاں بھی دس بالر یہودی ایڈلٹس ہوں گے وہاں اسے نگاک تعمیر ہوگا اور وہاں تورات ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ تورات ایک متبرک کتاب کے طور پر تو رہ گئی اسے سمجھتا کوئی نہیں تھا جہالت کا یہ عالم ہو گیا کہ ان کے اندر سے آخرت کا جو تصور تھا وہ بالکل ہی ختم ہو کے رہ گیا کہ مرنا بھی ہے اور جا کے کوئی حساب کتاب بھی ہونے بالکل بھول گئے آج ہمارا حال کے قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے کوئی آخرت کا خوف نہیں اس کے بعد چوتھی صدی قبل مسیح سکندر آزم کا زمانہ ہے جب اس نے دنیا کو فتح کیا تو فلسطین کو بھی کر لیا پھر ان کو زلیل کیا گیا اور فلسطین رومن امپار کا حصہ بن گیا ان کی مذہبی آزادی ختم اب سینے کا اگ بے شک تھے لیکن عبادت کی اجازت ہی نہیں ان کے اوپر رومیوں کی حکومت تھی اور سارا انہی کا حکم چلتا تھا اور ان کو ایک احساس بہت تھا جتنی بھی زلت ہوئی کہ ہم چوزن پیپل ہیں لہذا یہ جہاں جاتے ہیں ان کے خلاف سازشیں شروع کر دیتے ہیں چونکہ وہ اندر ایک تکبر تھا نا ایک فخر تھا ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں ہم بڑوں کی اولاد ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں ہم اس کے بہت پیار ہیں یہ خیال نہیں ان کے دل سے جاتا تھا آج ہمارا کیا حال ہے ہم کیا کہتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں اور اس بات پر ہی ناز کر کے رہتے ہیں اور کوئی کام نہیں کر کے دیتے ہیں یعنی اس بات پر کتنا فخر ہے ہم سب کو اور صرف فخر ہے آپ کی اتباع پیروی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں بہرحال اب یہ ہے کہ ان کو اپنے نسل پر اپنے بڑوں پر بہت ایک طرح سے فخر تھا اور غرور تھا اور اسی وجہ سے انہوں نے جو بھی کوئی حکومت ہوتی ہے جو بھی کوئی قوم ہوتی ہے اس کے خلاف سازش شروع کر دیتے ہیں تو رومیوں کے خلاف انہوں نے سازش نے شروع کر دی اب پہلی صدی عیسیو میں سیونٹی اے ڈی پہلے کیا تھا بی سی اب ہے سیونٹی اے ڈی اس میں رومیوں نے فیصلہ کیا کہ ان سب کو ختم کر دیا جائے ان کی شرارتوں کی وجہ سے ان کو مٹا دیا جائے کیونکہ یہ مسائل پیدا کرتے ہیں تو اس پر انہیں بہت کچھلا گیا بہت ان کے ٹیمپل گرا دیے گئے اور ان کو ترہ ترہ سے سزائیں دی گئیں کہ یہ ادھر ادھر دنیا بھر میں بھاگ گئے یہی وہ موقع ہے جب ان کے کچھ قبائل عرب میں بھی آکے بسے بنو نظیر بنو قینکا اور بنو قریضہ مدینہ میں آکے بس گئے اور خیبر میں بھی کچھ لوگ آکے آباد ہوئے یعنی ایک طرح سے تتر بتر ہو گئے اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ جہود چھپ چھپا کے فلسطین میں بھی رائے گئے وہاں انہوں نے پھر سار اٹھایا کوئی اپنی جمعیت کو پھر منظم کیا اب کیا ہوتا ہے کہ ون تھرٹی فائیو اے ڈی میں دوبارہ ان پہ حملہ ہوا اور ان کو مکمل طور پر فلسطین سے نکال دیا گیا پورے کا پورا پھر اسی طرح تیسری اور چوتھی صدی جو تھی اس میں بھی ان پر بہت سختیاں ہوئیں ساتھویں اور آٹھویں صدی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے تو آپ کو معلوم ہے مدینہ میں انہوں نے کیا کچھ کیا کچھ پڑا ہے آپ نے مدینہ میں ان کی اسٹری کے بارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کیا معاملہ کیا تھا لوگوں کو ان سے توقع تھی کہ یہ انہیں بتائیں گے کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں یا نہیں لیکن انہوں نے سب سے پہلے آپ کا انکار کیا وَلَا تَكُونُوا اَوَّلَا كَافِرِمْ بِ پہلے تو انہوں نے آپ کو انکار کر دیا پھر ترہ ترہ کی چالیں چلتے تھے دن کے ایک حصے میں مسلمان ہو جاتے پھر واپس پلٹ جاتے اور کہتے کہ اس دین میں تو کچھ نہیں دیکھ لیا ہم نے پھر مختلف طریقوں سے آپ کو ستاتے اس کی تفصیلات آگئے آپ قرآن میں بھی پڑھیں گے اور انشاءاللہ سیپریٹلی بھی دیکھیں گے تو اس میں آپ دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرارتوں کی وجہ سے ان کو مدینہ سے نکالا بنو قینکا کے محلے میں ایک مسلمان عورت کو بہت بے عبرو کیا گیا پھر اس کے نتیجے میں ان پر مصیبت آئی پھر جنگ خندق کے موقع پر یا جنگ احضاب کے موقع پر بنو قرآزہ نے بہت خلاف ورزی کی اور دھوکہ بازی کی کہ مسلمانوں کے خلاف باہر سے آنے والوں کا ساتھ دیا اور ان کی جاسوسی کی جس کی بنا پر ان کے مردوں کو ختم کیا گیا پھر خیبر میں یہ لوگ جا کے جمع ہوئے وہاں سے پھر انہوں نے اسی طرح کچھ سازشیں شروع کر دیں بلاخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر حملہ کیا اس کو فتح کر لیا اور ان کے اوپر جزیہ آئیت کیا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں پھر ان کی مزید سازشیں شروع ہوئی تو انہوں نے ان کو سب کو نکال کے شام کی طرف کر دیا یعنی عرب کے علاقے کو ان سے بلکل خالی کر دیا گیا اب آپ دیکھیں کہ اس پر بہت لے دے ہوتی ہے کہ مسلمانوں نے ان کے ساتھ بہت ظلم کیا یا ایسا ہوا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پچھلی ہسٹری اگر آپ کو معلوم ہو تو رومیوں نے اور باقی قوموں نے ان کے ساتھ بیبلونینز نے آشورینز نے یعنی کوئی قوم ہے جنہوں نے ان کے ساتھ زیادتی نہ کیوں تو صرف مسلمانوں پر یہ الزام کیوں یا میں صرف اس لی تھوڑا سا تفسرہ ساتھ کر رہی ہوں کہ آپ کو تھوڑا دماغ بھی کھلے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوا وہ سارا نزلہ آکے کس پر گرتا ہے مسلمانوں پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے ابن نکر ایزا کے ساتھ یہ کیا تھا آپ پڑھتے رہے ہوں گے اس طرح کی باتیں اور بعض وقت مسلمان بچے بہت پریشان ہوتے ہیں کہ اچھا ہمارے پروفٹ نے جو اتنے مہربان تھے انہوں نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا اور اس سے پھر بہت سی اور چیزیں ذہنوں میں شک و شبہ ڈالتی ہیں اسلام کے خلاف تو یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہمیں ان کی پوری ہسٹری کا ایک اندازہ نہیں ہوتا کہ اور قوموں نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا اور انہوں نے کیوں کیا مسلمانوں نے تو کیا انہوں نے کیوں کیا وہاں ان کا کیا قصور تھا بارک اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گیارمی صدی عیسوی یہود و نصارہ کے درمیان آپس میں بہت تھن گئی اور یہود کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے عیسی علیہ السلام کو پھانسی دی ہے اور نصارہ اس بات کو نہیں مانتے تھے اور آپس میں ان کی ٹھن گئی یہود کہتے تھے کہ ہم نے پھانسی دی ہے اور اس بات پر جو نصارہ کا غصہ ہے وہ بہت بڑک اٹھا اور آپس میں ایک طرح سے جنگیں شروع ہو گئی ہے جو صلیبی جنگیں بسیکلی یہ ان دونوں کے بیچ میں شروع ہوئی تھی ابتدا میں اور ان جنگوں میں یعنی ٹین نائنٹی سکس میں جرمنی اور فرانس میں یہود کا قتل عام ہوا یعنی گیارمی صدی میں پھر ٹویلو نائنٹی میں یعنی بارہ سو نوے میں انگلینڈ سے نکالے گئے کئی مرتبہ فرانس میں ان کے داخلے پر پابندی لگائی گئی پھر اسی طرح ٹھرٹین نائنٹی فور میں مکمل طور پر فرانس کو یہود سے خالی کیا گیا ٹھرٹین نائنٹی فور چودمی صدی میں پھر چودمی صدی آتی ہے اور سپین میں ان کے خلاف بہت سے مقدمات ہوئے اس پیریٹ کو انکزیشن کا دور کہا جاتا ہے پہلا ڈائیسپورا تھا یعنی انتشار کا دور اور یہاں اب آ کر انکزیشن کا دور شروع ہوا اور سپین میں ایسی عدالتیں قائم ہوئیں جن میں ان کے خلاف فیصلے کیے گئے ان عدالتوں میں اور سپین کو بھی ان سے ایک طرح سے خالی کیا گیا پندرمی صدی میں جب مسلمان سپین میں بہت مغلوب ہو گئے آپ کو معلوم ہے جب تک مسلمان سپین میں تھے انہوں نے ان کو وہاں پر تحفظ دیا ہوا تھا اور ان کے زیر کارکردگی یہ بہت عودوں پر بھی تھے اور بہت پن پر بھی لیکن پندرمی صدی میں آپ کو معلوم ہے کہ خود سپین میں مسلمانوں کا ڈاؤن فال ہوا اور مکمل طور پر سپین جو تھا وہ عیسائیوں کے تحت آ گیا اور ان کا حکم کیا تھا کہ سپین میں صرف وہ رہ سکتا جو عیسائی ہے اور اسی وجہ سے مسلمانوں کو بھی وہاں سے مار نکالا گیا یا تو لوگ عیسائی ہو گئے یا پھر یہ کہ وہاں سے نکال دئی گئے اسی طرح یہود میں سے بھی کچھ لوگ بظاہر عیسائی بن گئے اور جو نہیں بنے ان سب کو وہاں سے نکال دیا گیا اس کے بعد یہ ہے کہ سپین کے قریب ایک اور ملک ہے پرتگال یعنی پورچوگیز وہاں بھی سپین کی حکومت نے ان پر بھی دباؤ ڈالا اور 1498 میں پرتگال سے بھی نکال دئی گئے 1492 میں سپین سے نکلے اور 1498 میں پرتگال سے نکالے گئے اب مدینہ سے نکالنا تو سب کو پتا ہے لیکن انگلینڈ سے نکالنا فرانس سے نکالنا سپین سے نکالنا پرتگال سے نکالا جانا یہ لوگوں کو نہیں پتا بہرحال اس کے بعد یہ ہوا کہ بہت سے لوگ تو وہاں سے نکل گئے اس کے بعد 1917 میں جو رشین کمیونسٹ انقلاب آیا ریولوشن آیا اس میں ہزاروں کی تعداد میں یہود کو قتل کیا گیا یعنی رشیہ کا جو انقلاب تھا اس میں بھی اس کے بعد تیسرا دور آتا ہے جس کو ہولوکاسٹ کا دور کہا جاتا ہے اور یہ بیسری صدی کے شروع میں 1933 میں جرمن میں ہٹلر نے ان کو نوکریوں سے نکال دیا تعلیمی اداروں میں داخلے پر پابندی انہیں سکولوں میں داخلہ نہیں دیا جاتا تھا ان کو ان کی جاگیریں اور ان کی پراپرٹی لینڈ اس کو ضبط کیا گیا اور بالاخر سکس ملین جیوز کو گیس چیمبرز میں جمع کر کر کے گیس کے ذریعے مارا گیا اور پھر فرنسز میں جلایا گیا اور پھر اس ہولوکاسٹ نے مشرقی اور وسطی یورپ یعنی ایسٹرن اور سنٹرل یورپ میں ان کی ساری کمیونٹیز کو مکمل طور پر تباہ کیا ان کے وہ تعلیمی اور مذہبی ادارے جو ایک ہزار سال سے ان علاقوں میں قائم تھے ان کو بند کر دیا گیا اور پھر ان کے جو مہاجرین تھے ان کو جو قریب کے یورپین کنٹریز تھے وہ بھی قبول نہیں کر رہے تھے تو نازی ہولوکاسٹ جو تھا اس کا بنیادی مقصد کیا تھا کہ یورپ کو مکمل طور پر جیوز سے پاک کر دیا جائے کوئی بھی وہاں نہ رہے اور پھر دیگر جو اٹلی ہنگری رومانیا ان علاقوں کے لوگوں نے بھی اس پر اتفاق کیا اور ہٹلر کے کام کی کوئی بھی تردید نہیں کی جس کا مطلب ہی تھا کہ ہم بھی اس پر آزی ہیں جو تم ان کے ساتھ کرو اب چونکہ اتنی زیادہ ذلت اور خواری اور پستی مسلسل ہو رہی تھی تو اسی دوران ان کے کچھ لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آخر ہمارے اوپر یہ مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں اور ہمیں سنبھلنا چاہیے جس کے نتیجے میں ان کے اندر پھر کچھ تحریکیں اٹھنے لگیں جس میں ان کی جو خاص طور پر سہیونیت یا زیونیزم ہے اس تحریک نے جنم لیا 20 جون یعنی 20 جون 1942 میں پندرہ نازیوں نے تیع کیا کہ تمام یہودیوں کو مشرقی یورپ کے کیمپوں سے نکالا جائے اور ان سے سخت مشکت کرائی جائے انہیں اتنی کم خوراک دی جائے کہ یہ خود ہی مر جائیں اور جب یہ مر جاتے تھے تو ان کی لباس زیورات اور این کے تک بھی ان سے چھین لی جاتی تھی یعنی وہ سب لے جاتے تھے نازی تو اس طرح جب ان کے اوپر اتنا زیادہ تشدد ہوا کہ یعنی ایک طرح سے ان کی جینوسائیڈ ہوئی اور اس وقت ان کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے اور انہوں نے سنبھلنا شروع کیا اور اپنے اندر اصلاحی تحریکیں شروع کی اور نتیجتاً یہ منظم ہوئے اکٹھے ہوئے اور پھر ایٹین نائنٹی سیون میں یہ صحیح انیت کی تحریک جو ہے وہ شروع ہوئی ہے اور اس تحریک کا مقصد کیا تھا کہ دنیا میں یہود کا کہیں کوئی گھر ہونا چاہیے کوئی جگہ کوئی علاقہ کوئی انڈپیننٹ سٹیٹ ہونی چاہیے اور اگر یہ نہیں ہوئی تو بالکل دنیا سے مٹ جائیں گے ختم ہو جائیں گے کیونکہ جہاں جاتے تھے نکالے جاتے تھے جہاں جاتے تھے مارے جاتے تھے اب انہوں نے انڈپیننٹ سٹیٹ کے لئے کوشش کی اس کے لئے انہوں نے یروشلم کے علاقے میں زمینیں خریدنا شروع کی اور یونیورسٹی اور ہاسپٹل بنایا اس کی تفصیل پھر کسی وقت آپ کے سامنے رکھوں گی کہ اس میں انہوں نے کتنی محنت کی کہ اس یونیورسٹی میں سال کے بارہ مہینے میں ایک بھی چھٹی نہیں کرتے تھے اتنا زیادہ انہوں نے پڑھنا اور کام کرنا شروع کیا اور اسرائیل کی ریاست سے پہلے انہوں نے پوری تیاری کی علمی اعتبار سے اور پھر انیس سو ایک میں سلطنت عثمانیہ کے جو بادشاہ تھے عبد الحمید ان سے یہ ریکویسٹ کی گئی کہ ان کو فلسطین میں جگہ دی جائے لیکن انہوں نے انکار کر دیا نائنٹین فورٹی ون میں جو فرسٹ ورلڈ وار ہوئی ہے اس میں یہود نے انگلنڈ اور فرانس کا ساتھ دیا اس کے بدلے انہوں نے پھر ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ ہمیں کوئی جگہ دی جائے اب ویسے تو ممکن نہیں تھا بہرحال ترکوں اور عربوں کو لڑایا گیا سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور پھر بالف اور معاہدے کے ذریعے فلسطین میں ان کو انڈیپینڈنٹ سٹیٹ دی گئی نائنٹین فورٹی ایک میں اور اس کے بعد سے ان کی ترقی ہوئی یعنی ترقی ایک طرح سے وہ کام شروع ہوا اور اب جو کچھ ہے اس وقت وہ آپ کے سامنے ہے اس پر تفسرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ نائنٹین فورٹی ایٹ میں قوام متحدہ میں یو اینو میں ایک بقاعدہ قرارداد پیش ہوئی تھی اور اس میں ان کے لئے الگ ملک کا قیام عمل میں آیا جو ووٹنگ ہوئی تو اس میں تین ووٹ کم ہو رہے تھے تو زبردستی کچھ ایفریکن کنٹریز اور فاریست کے ممالک سے کچھ ووٹ دلوا کے ان کی تحریک انیزین اس تحریک کو کامیاب کرائے گیا تو اس کے نتیجے میں ان کو یہ ملک ملا بارہ لیکن قرآن میں یہ بھی کہا گیا ہے سورة علیمران آیت ایک سو بارہ دربت علیہم الزلت اینما سقفو ان پر زلت چسپا کر دی گئی جہاں بھی پائے گئے جدر بھی گئے جہاں بھی ہوئے اللہ بحبل من اللہ مگر اللہ کی رسی کے ساتھ یعنی اللہ سے اپنا تعلق درست کریں وحبل من الناس اور لوگوں کے ساتھ اپنی ٹائز مضبوط کریں تو قرآن نے ان کو یہ کلو دیا کہ اس مسئیبت سے نکلنے کے دو طریقے ہیں ایک تو اپنا ریلیجس ریوائیول یعنی اللہ سے تعلق مضبوط اور دوسرا لوگوں سے تعلق درست اب اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ ان کی جو ہیبرو لینگویج تھی ڈیڈ لینگویجز میں سے شمار ہوتی تھی اس کو انہوں نے دوبارہ سے ریوائیول کیا یعنی زبان کو زندہ کیا لوگوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا اور اب ان کی سرکاری زبان ہے وہاں کی انہیں ان کی سلطنت کی پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جہاں تک مذہبی چیزیں ہیں تو ان میں سے بھی بہت سی چیزیں انہوں نے ریالائز کی اور اپنے طریقوں پر آپ دیکھیں کہ جہاں بھی یہ لوگ ہوتے ہیں اپنے خاص لباس میں اپنے خاص طریقوں میں اگر جس ساری صریعت نہیں بھی لیکن جو ہیں وہ ہیں اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ تعلیم کے شعبے میں سخت محنت انہوں نے کی ہے عبرانیہ یونیورسٹی جو ہے اسرائیل میں اس کے اندر جو کام ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے اگر آپ پڑھیں تو صرف سر جھکا لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں اس وقت کسی کے خلاف کوئی تاثب پیدا کرنا مقصود نہیں لیکن ہسٹوریکل فیکٹس کو سامنے لانا بھی ضروری ہے تاکہ آپ کا ذہن کھلے کیا قانون سمجھ میں آتا ہے نیشنز کی رائز ان فال کی بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ہم سوچتے ہیں کہ اکنومک ریزنز ہیں یا اور مادی وجوہات ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ اصل میں تو قوموں کے اندر کا اخلاقی بگاڑ ہے جو ان کو نیچے گراتا ہے اور خاص طور پر بنی اسرائیل کے آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں مسلمانوں کے اندر بھی زوال اسی وقت ہوا جب ان کی آپس کی لڑائیاں شروع ہوئیں یعنی آٹومن امپائر کیوں ختم ہوئی تھی اربور ترکوں کی لڑائی سپین میں زوال کی ہوا بغداد میں زوال کی ہوا بامی اختلاف اور جنگیں آپس کی زدہ زدہ بازی اور ان کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ بالکل شروع میں ابتدا کہاں سے ہوئی تھی حضرت سلمان کے زمانے میں یہ بہت طاقتور قوم تھی آپس کے اختلاف انہوں نے اپنی ریاست کو دو حصوں میں کر لیا اقتدار اقتدار کی حوث کرسی کی حوث اور پھر اس کے بعد وہ آگے بڑھتے بڑھتے کہاں تک جام عاملہ پہنچا اور یہ سب کیوں پیدا ہوتا انسان کے اندر یہ اختلافات کہاں سے جنم لیتے ہیں اس کی پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے اپنی انا کے لیے اپنی ذات کے لیے کام کرنا خواہ وہ دین کا یا دنیا کا خود پسندی خود کو بڑا منوانا اور خود کو بڑا سمجھ کر بہت خوش ہونا ہر اس بات میں خوش ہونا جس میں نفس کی بڑائی ہو اور جہاں کہیں چھوٹا ہونا پڑے وہاں سب کام چھوڑ دینا جب اختلاف رائے برداشت نہیں ہوتا پھر برداشت بھی ختم ہوتی چلی جاتی پھر وہ جو عالی انسانی کردار اور ایک اصول ہوتے وہ ختم ہو کے رہ جاتے انسان اپنی خواہشات کی پیچھے چل پڑتا ہے اور دوسری بڑی وجہ یہی خواہشات کے پیچھے چلنا ہے جیسے آپ دیکھیں کہ ان کو اللہ نے کس کام کے لئے چنہ یہ کہنے لگے ہمیں تو کھانے چاہیے ترہ ترہ حق کا انکار کرنا یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے بما اصو نافرمانی اور نافرمانی میں وقانو یا تدون حد سے بڑھ جانا اللہ کے نبیوں کو قتل کر دینا جو بندہ صحیح رستہ بتا ہے اس کے پیچھے پڑھ جانا اس کی مخالفت شروع کر دینا یعنی ان کے عقائد کا بگاڑ بنیادی خرابی بنا کہ اس کی وجہ سے باقی خرابی جنم لی اب آپ دیکھیں کہ جب تک یہ اپنی منمانی کرتے رہے تو زوال رہا لیکن جب اس سے اوپر اٹھ کر لوگوں سے تعلقات درست کیا اور لوگوں سے تعلق درست کب ہوتے اچھے تعلقات کب ہو سکتے جب خود جھکے جو خود جھکے اسی کا تعلق دوسرے سے بہتر ہو سکتا ہے اور جو یہ کہ نہیں میں بڑھا ہوں میری اہمیت زیادہ ہے تو وہ دوسرے کے ساتھ بنا کے نہیں رکھ سکتا کیونکہ وہ تو اسی انتظار میں رہے گا نا کہ دوسرا اس کی طرف بڑھے تو جو چھوٹا بن جائے گا وہ خود آگے بڑھ جائے گا تو اس میں آپ دیکھیں کہ اگرچہ فرانس نے ان کے داخلے پر کئی دفعہ پہ بندی لگائی اور ان کو نکال مارا گیا لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے فائدے کے لیے فرس ورلڈ بار میں انہوں نے ان کا ساتھ دیا اور پھر اس طرح اپنے راہیں بنائی برطانیہ کا ساتھ دیا اور پھر بالاخر اپنا مقصد پورا کروا لیا اگر سے مذہبی لڑائیاں بھی تھیں اور دنیاوی اختلافات بھی تھے لیکن اس کے باوجود بحبل من الناس لوگوں سے تعلقات اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی اسلاح کی طرح بھی توجہ کی پورے میڈل ایسٹ میں صرف ایک ہی یونیورسٹی ایسی ہے جس میں سب سے زیادہ سائنٹسٹ ہیں جس میں سب سے زیادہ بڑی لائبریری ہے جس میں سب سے زیادہ طالب علم ہے اور جس میں ہائلی ایجوکیٹڈ استاد ہیں ویسٹرن یونیورسٹی کے سٹینڈرٹ پر صرف ایک یونیورسٹی ہے میڈل ایسٹ میں اور وہ یہی ہی یونیورسٹی دیوانوں کی طرح لوگ کام کرتے ہیں دن رات ایک کر کے سنڈے کو بھی چھٹی نہیں کرتے ہم پڑھنے کوئی تیار نہیں ہم چار دن پڑھ کے بھی ایسان جت آتے ہیں کیونکہ ہمیں کھانے پکانے بہت سارے ہمیں اور بہت سارے ایسے کام کرنے ہمیں دعوتیں اڑانی ہمیں ادھر ادھر جانا اور بہت کچھ کرنے کو ہے ٹھیک ہے وہ سب چیزیں زندگی کا حصہ ہے مگر وہ پرائیٹی نہیں ہے ہماری اس کے مطلب نہیں کہ مل کے بیٹھے نہیں کٹھے نہیں ہوں لیکن مقصد کو پیچھے چھوڑ کے ان چیزوں کا اہمیت نہ دے آج بہت فرق ہے اس لئے آپ دیکھیں کہ اتنی چھوٹی سلطنت پورے دشمنوں کے بیچ سروائیو کر رہی سائز کتنا ہے اس کا اور اس کے اردگر لاکھوں اور کروڑوں مسلمان اس لئے کہ علم کی طاقت ہے محنت ہے لوگوں کے ساتھ مضبوط تعلقات ہیں سپر پاور کے ساتھ بنا کے رکھی ہے جی رہے ہیں سروائیو کر رہے ہیں آپ اس میں بھی اتفاق دنیا بھر سے یہود ایک جگہ کٹھے ہوئے ہر رنگ اور ہر نسل کے لوگ کٹھے ہوئے یہ بتا نہیں کہ ان کے بیٹے ایک یہودی سے بات ہوئی اور اس نے پوچھا کہ تم اپنی کتاب کس طرح پڑھتے تو اس نے کہا کہ اسے پڑھنے میں پندرہ سال لگتے ہیں اور ہم ایک دن بھی چھٹی نہیں کرتے اس کے